السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے شہباز شریف کتنی بری طرح سے پھس چکے ہیں اسلام آباد ہائی کوٹ نے کس طرح سے امپورٹڈ کی قبر خود دیا ہے اور شہباز شریف پر توہین عدالت اور نائلی کی تلوار کس طرح سے لٹک سکتی ہے اس کے علاوہ عمران خان اور جنرل کمر جعوید باجوا کی کچھ خفیہ بلاقاتوں کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں اور اون چودری جو کہ پہلے ہر وقت خان صاحب کے ساتھ ہوتا تھا اس کے بعد جہانگیر ترین کے ساتھ بسیکلہ وہ جہانگیر ترین کا بندہ تھا کپتان کے خلاف کھڑا ہو گیا اور اب وہ کپتان پر شرم ناک الزامات لگا رہا ہے یعنی اس وقت ہر طرح سے کوشش ہو رہی ہے چاہے وہ آڈیوز ہوں چاہے وہ ویڈیوز ہوں چاہے کپتان کو روکنے کے لیے کراچی کے اندر تمام ایم کیو ایم کوئے کے دھڑوں کو اکٹھا کرنا ہو کہ کسی طرح سے بھی اس توفان کا مقابلہ کریں اس تبدیلی کا مقابلہ کریں اس انقلاب کا مقابلہ کریں تو وہ شرم ناک ترین الزامات بھی اب لگنے کا جو سلسلہ ہے وہ تیز ہو چکا ہے تو سب سے پہلے جی آپ جان چکے ہیں پہلے ویڈیو میں ہم نے بات بھی کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج اچانک ایک انوکھا فیصلہ کیا اچانک چار بجے کے قریب ایک فیصلہ آتا ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں الیکشن لوکل بوڈیز بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں وہ کل ہوں گے یعنی آج تقریباً اکتیس دسمبر شروع ہونے والا ہے تو اکتیس دسمبر کو اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن ہوں گے اب یہ بات اسلام آباد ہائی کورٹ جانتی تھی چار بجے ہم الیکشن کا اعلان کر رہے ہیں سکولوں میں چھٹیاں ہیں کیونکہ یہ جو سارا جنہوں نے الیکشن کروانا ہوتا ہے کوئی ایسے تو نہیں کیا آپ نے کہا آپ نے بٹن دبایا کہ صبح الیکشن ہے اور صبح الیکشن ہو گیا ایسا نہیں ہوتا آپ کو ہزاروں کی تعداد میں عملہ چاہیے ہوتا ہے بیلڈ پیپر چاہیے ہوتے ہیں سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے تو کم از کم کسی بھی الیکشن جب ایک دفعہ ملتوی ہو جائیں اور نیا اعلان ہونا ہو تو منیمم تین سے چار دن کا وقت تو چاہیے ہوتا ہے لیکن اسلام آباد ہائی کوٹ نے اچانک سرپرائز دیا اور ایمپورٹنٹ پر بجنیاں گرائیں کہ الیکشن کمیشن اور اٹارنی جنرل بیٹھ کر یہ فیصلے کر رہے تھے کہ الیکشن ہم رمضان سے بعد میں کروائیں گے یعنی رمضان گزر جائے گا اور اس کے بعد رانہ صلی اللہ نے کہا چار پانچ مہینے تک تو الیکشن ہوئی نہیں سکتے کیونکہ یہ نئی ہلکہ بنیاں ہوں گی نئی ووٹر لسٹیں بنے گی تو چار پانچ مہینے وہ کہتے ہیں تو لگ جائیں گے تو لہذا ہم ابھی الیکشن نہیں کروائے سکے لیکن اچانک جب چار بجے قریب فیصلہ آ گیا تو سب حیران ہو گئے ایون پی ٹی آئی کے لوگ بھی حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے علاقہ خان صاحب نے ویڈیو بیگام تو جاری کر دیا کہ صبح زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ووٹ ڈالیں اور اس ایمپورٹڈ مافیا کے خلاف کھڑے ہوں لیکن سب کو پتا تھا کہ پاسیبل نہیں ہے عمل درامد نہیں ہو سکتا لیکن اس ساری کہانی کے اندر ایمپورٹڈ جس طرح سے یا بلیک میل ہوگا جس طرح سے فسا ہے کہ انہوں نے ابھی رات کو ہی انٹراکورٹ اپیل دائر کرنے کی کوشش کی کہ یعنی ہم اس کے اگینسٹ ہیں ہم فوری طور پر الیکشن نہیں کروا سکتے ہمیں وقت دیا جائے لیکن ظاہر سٹاف اٹھ چکا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی سٹاف اٹھ چکا تھا تو پھر انٹراکورٹ اپیل نہیں ہو سکی پھر جناب انگامی انگامی اجلاس ہوتا ہے رات کو ہی ابھی ہی جو الیکشن کمیشن کے اندر الیکشن کمیشن کے اندر اتجاج وہ اجلاس ہوتا ہے اور بل آخر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں صبح ہم الیکشن نہیں کروا سکتے اور پھر وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ بڑا بازیہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی جان صبح ہم نہیں سیکیورٹی دے سکتے اور اس وقت اسلام آباد کے اندر دفعہ ایک سو چوالی سے نافذ ہے دشتگرد ایک مبینہ طور پر ایک اتنا ہے کہ وہ گسا ہوا اسلام آباد کے اندر سرچ آپریشن ہو رہے ہیں اور ویسے بھی خطرات ہیں تو لہٰذا اور اسی پر آج جو ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا میٹنگ بھی ہوئی اور دو جنوری کو دوبارہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی لہذا ایمپورٹن نے تو صاف طور پر منع کر دیا لیکن بھائی جان یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور پھر آج ہی آج در کو ہی چار پانچ وقت کے قریب تحریری فیصلہ بھی جارے کیا گیا کہ کل الیکشن ہونا چاہیے اب اگر کل انٹرا کورٹ اپیل نہیں ہوتی یا اس طرح سے کچھ نہیں ہوتا تو بڑی واضح سی بات ہے کہ جب فیصلے کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ وفاقی حکومت وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کی مدد کرے معاونت کرے اسلام آباد کے اندر ہونے والے جو بلدیاتی الیکشن اس حوالے سے آپ حکومت تو مدد نہیں کر رہی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہم کروا ہی نہیں سکتے ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ واضح طور پر اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے حکم کی حکم عدول نہیں کر رہے ہیں یعنی آپ کو عدالت کہہ رہی ہے کہ کار الیکشن ہوں گے آپ کہیں گے نہیں ہم نہیں کروا رہے ہیں ہم نہیں انتظامات کرا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ پر نائلی کی تلوار لٹکے گی آپ کے خلاف توہینی عدالت لگے گی توہینی عدالت کی آپ کے خلاف کاربائی ہوگی اور آپ بڑے بری طرح سے اس میں فس چکے ہیں اور اگر آپ انٹراکورٹ اپیل کریں گے بھی تو آپ کو حاصل کچھ نہیں ہوگا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا میکسیمم اگر آپ کی اپیل اکسپ بھی کر لی جاتی ہے تو پھر عدالت ایک ہفتے کا تین چار دن کا بزید وقت دے دے گی کہ چلے یار تین چار دن میں آپ اپنی جو ہے کاروائی مکمل کر لیں اور پھر الیکشن کروائیں تو الیکشن تو اب آپ کو کروانی پڑیں گے آپ بری طرح فس چکے ہیں یعنی آپ نے ہر طرح سے الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن آپ بری طرح سے فلاپ ہو چکے ہیں آپ کا ٹیکنو کریٹ فارمولا بھی پٹ چکا ہے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا شوشہ تھا چاہے آپ کا شوشہ تھا لیکن وہ بیک فائر کر چکا ہے اور نوبت یہ آگئی ہے قنون لی کے اپنے لوگ نے آپ بڑھ چڑھ کے بیانات دینا شروع کر دیئے ہیں کہ ہم ٹیکنو کریٹ کے خلاف ہیں ٹیکنو کریٹ نہیں چلے گا یعنی تاثر یہ دینا شروع کر دیا ہے ایک قسم کی وضاحت ہے یہ وضاحت ہے یہ دینا شروع کر دیئے ہیں کہ بھائی جان یہ ٹیکنو کریٹ والا جو فارمولا تھا یہ جی ایچ کیو کا فارمولا ہے ہمارا فارمولا نہیں ہے اب جی بڑی جلدی کے ساتھ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اون چودری اون چودری بیسیکل خان کا ٹوٹ تھا خان کے آگے پیچھے وہ دھمالیں مارنا جوتیں صاف کرنا خان کے پانیشانی کا انتظام کرنا اور یہ ساری اس کی یہی ڈیوٹی تھی تو اب اون چودری آج کل بڑا وہ نون لی کا بھی چہتہ بنا ہوا ہے اور کل تک کہتے کہ یہ بڑا وہ نشا بیچتا ہے ڈرگز بیچتا ہے اون چودری نیزی آج کچھ نکشافات کی ہیں کہ دو ہزار سترہ کے اندر بھی دو ہزار سترہ کے اندر بھی جنرل باجوا کے ساتھ عمران خان کی ملاقاتیں ہو رہی تھی خسیہ ملاقاتیں ہو رہی تھی جنرل باجوا کے ساتھ اس سے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جنرل باجوا نے تو عمران خان کی مدد کی عمران خان کو لے کر آئے عمران خان تو سیلیکٹڈ تھا یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی ملاقاتیں ہو رہی اور وہ انکشاف کرتے ہیں کہ عمران خان کو صادق اور امین قرار دینے میں جنرل باجوا کا ہاتھ تھا اور ساکر بن نصار سے کہہ کہ اس وقت کے چیز جیسے سے عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا گیا تھا اور اون چودری کہتی ہیں کہ جان بوجھ کے ایک بیلس کرنے کے لیے بیلسنگ ایکٹ کے طور پہ جانگیر ترین کو نائل کیا گیا جانگیر ترین کو نائل کیا گیا عمران خان کو ایل کیا گیا صادق اور امین کہا گیا تاکہ گیم ذرا برابر ہو جائے نیوٹرل معاملات رہیں لیکن اون چودری کہتی ہے کہ پھر جب سپریم کورٹ کے لیے اپیل فائل کی جانگیر ترین نے کہ مجھے ایل کیا جائے مجھے کولیفائی کیا جائے دس کولیفائی نہ کیا جائے میرا کیس سنا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اس وقت کے چیف جسٹس ساکر بن نصار کو ساکر بن نصار کو فون کیا اور کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے جانگیر ترین کو ایل کرنے کے ایک ہی وقت میں انہوں نے پورا سسٹم کو متنازع بنا دیا کہ جو ساکر بن نصار صاحب تھے وہ ٹاؤٹ تھے باجوا کے یا عمران خان صاحب کے وہ فسیلیٹیٹ کر رہے تھے اور ساکر بن نصار صاحب نے جو بھی فیصلے کیے ہیں چاہے نواز شریف کو سزاد دیا جو بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ سارے سیاسی فیصلے تھے ایک تیرے سے دو شکار کرنے کو شکر رہے ہیں اور پھر بڑے بےہودہ الزامات لگائے ہیں کہ جو سابقہ ختون اول ہیں بشرا بی بی صاحبہ تو وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی اس کے سے جو لوگ جو ہیں وہ جو تعریفیں کرتے تھے بشرا بی بی کے جو قریب تھے وہ بے شک امران خان کے ناپسندیدہ شخصیات تھی وہ بھی امران خان کے قریب ہو گئے صرف انہوں نے بشرا بی بی کو مرشد مان لیا جو جو بھی بشرا بی بی کو مرشد مان لیتا تھا اس کو پھر امران خان کے وہ قریب آ جاتا تھا اور بشرا بی بی اس کو فسیلیٹیٹ کرتی تھی اور ساتھ ہی اون چودری نے بڑا کہا انہوں نے کہا ایک دفعہ جانگیترین کے ساتھ بشرا بی بی ملی اور ان کو انہوں نے بتایا کہ میں جادو گرنی نہیں ہوں یعنی اس طرح کے نیجی اور بےہودہ جو ہیں وہ الزامات لگائے گئے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ پچھلے کئی مہینوں سے میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا میں صرف بتا رہا ہوں پچھلے کئی مہینوں سے ارکا فوکس جو ہے وہ بشرا بی بی ہے یعنی امران خان کے خلاف تو کچھ چیز ملے ہی نہیں ہے تو آپ بشرا بی بی پر الزامات لگاؤں کبھی کہتے ہیں پنکی کبھی کہتے ہیں جادو گرنی کبھی کہتے ہیں کبھی آرٹیکل لکھاتے ہیں کبھی جو ہیں وہ آڈیوز لیگ کرتے ہیں یعنی متنازع بنانے کش کرتے ہیں تاکہ امران خان پر اتنا گند اچھالا جائے اتنا گند اچھالا جائے کہ لیول پلینگ فیلڈ تو مل نہیں رہی الیکشن تو ہم جو ہے اسے جیت نہیں پا رہے ہم بھاگ رہے ہیں کراچی کے اندر بھی بھاگ رہے ہیں جہاں زرداری راج آئے ہم اسلامباد کے اندر بھی بھاگ رہے ہیں اور نوبت یہ آگی ہے کہ اب ساری کراچی کے اندر جن کے بارے فواد چکر رہے ہیں کہا زیرو جمع زیرو جمع زیرو is equal to zero یعنی ایم کیو ایم سارے وہ پانچ پانچ سو ووٹ لینے والے ایم کیو ایم کے دھڑے ان کو اکٹھا کیا جا رہے ہیں اور جتنے بھی یہ ابھی زمنی الیکشن ہوئے ہیں ان سارے دھڑوں کے ووٹ ایک طرف پی ٹی آئی کے ووٹ پھر بھی زیادہ تھے تو ان کو بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے امران خان کا مقابلہ کیا جا سکے تو اس وقت یہ سچویشن بنی ہوئی ہے کہ پورا سسٹم تمام سیاسی جماعتیں اور تمام اون چوتری جیسے ٹوٹ ایک طرف اور امران خان دوسری طرف